دعا زہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لحاظ سید ہوندے میرا حق باندہ میں کچھ دعا مانگدہ ماں تاڑا میرا ٹوریہ مولا اپنی بارگج قبول و منظور فرماوے بانی مجلس دا صفحہ ماتم بچھائی مولا اپنی بارگج قبول و منظور فرماوے میرے استاد محترم میرے والد محترم پیر سید شاکر حسین نقوی احبتنا لے انہ دی طبیعت کچھ نسا دے مولا جناب سجاد دی بیماری دا واستان و شفائی کاملاتا فرما اکمل کے باوازے بلان صلوات پڑھ دے ہو کوئی ذاکری دعویٰ نہیں آج دی اس مجلس تھا سب تو چھوٹا ذاکر میں لسٹ دے ویچہ اپنا نال خانستے آگیا سیندہ حکم ہویا ہے وعدہ وفا ہو گیا کوئی ذاکری دعویٰ نہیں اپنا سبق جڑا باپ دیا جوتیاں سیدھیاں کر کے جڑا سبق سکھیا ہے اترنیا جھولیاں پانا چاہنا ہے ایک اور چھوٹا جاتا عرف پچھلے سال بھی میں اے مجلس پروگرام پڑھیا سی میرے سوسر بلے شاری نیاز بھیگ دے نہیں ایس ٹیمو ساڑیچ مجود نہیں دنیا فانی کچھ کر گئے نہیں مولانا دے درجات بلان دے فرما ایک ملکے باوازے بلان صلوات پڑھ دے ہو میں اپنی ڈیوٹی شروع کر دوں آدھا پہاں حیدر سردار زمانے دا اے دنیا اندھی کوئی نہیں بہت مہربانی چار سترہ تو اپنی ڈیوٹی شروع کر رہے ہیں حیدر سردار زمانے دا اے دنیا اندھی کوئی نہیں آدھا اے وچنور دے حاک میں لادینا اے دانش مندھی کوئی نہیں وچنور دے حاک میں لادینا اے دانش مندھی کوئی نہیں آدھا اے کوئی ہمسر ہائی لے سامنے آ میڈا ویرب بندی کوئی نہیں اسا پیر علیکم نے اے جندے باج بلندی کوئی نہیں بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربان نہیں بہت مہربان نہیں میرے حصے دی دعا میں انہوں مل گئی اجازت دو سترہ ہور پنجابی زبان دیاں بڑھ دئیے بابا یہ سلمان کوفی سارے جان دے نے واقعہ تاڑے بچیاں انہوں یاد اے اکثر انا در زاہرہ دے دھاڑی نل بہاری دے سارے انہوں پتہ نا بھائی جن چار سترہ تاڑیاں خدمت چھتے ایڈے سونے اندازنا سنے میرا دل کا رپیہ کے چار سترہ خور تاڑیاں سنو اجراب سلمان زاہرہ دے دارتے بابا جی بہاری دے رہنے ایک بندہ کو لوگ گزرے ہیں اندازنا سلمان داڑی بڑی عظمت علی چیزیں بڑی مقدس چیزیں اے داڑی نا تجھ ہارو دینا پی پیسے پھڑ میرے کو تجھا چھاڑو لے یا تجھاں کے چھاڑو نا صفائی کر لے چھاڑو جڑا تو پھیرنا ہے سلمان دے پاسے دیکھاں دا سعیدان دے دارتے ڈگیاں نو نئی پیرا ہیٹ لتاڑی دا بہت مہربانی سعیدان دے دارتے ڈگیاں نو نئی پیرا ہیٹ لتاڑی دا سعیدان دے دارتے ڈگیاں نو نئی پیرا ہیٹ لتاڑی دا دیوانے آتے مستانیاں نو نئی ہوڑی دا نئی ساڑی دا دیوانے آتے مستانیاں نو نئی ہوڑی دا نئی ساڑی دا تیسری لین جنہ سمجھے گنا میں اندھی حظمت نئی اسلام کریں گا دیوانیاں تے مستانیاں نئی ہوڑی دا نئی ساڑی دا نئی گافل چورا یارا تو راکھا اسلام دیواری دا باطل دے نقش مٹا چھوڑے کم سلمان دی دا ری دا بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی اجازت جی ایک دو حکم ہویا ہے پچھلے سال بھی میری ذاقری دی پہچان دو شیر بانیاں دی بھی بڑی بڑے پرفورز زور حکم ہویا ہے کہ اے دو شیر تیسی لازمان پڑھ لینے اجازت ساراں دی اپنی ڈوٹی شروع کریے جی ایک مل کے باوازے بلان سلواز پڑھ دے ہو بہت مہربانی نوانداز اگے گاز سنی ہوئے بے شک نہ بولنا جب سمجھ آوے تھے بچے دے حد دعا ضرور کر دینا بزرگ تشریف فرمان زیادہ تر دعاوہ لینیاں نے مثل مہتاب چاننواندنے غلامباز چانناندہ میں گھریا رہنا تاریاں مجھ کس رہاں مثل مہتاب گھرا رہتا ہوں ہمیں تاروں میں بہت مہربان مثل مہتاب گھرا رہتا ہوں میں ستاروں میں کس رہاں مثل مہتاب گھرا رہتا ہوں میتاروں میں کس رہاں میری ہر شام گزرتی ہے ازاداروں میں بہت مہربان ایک سونا جڑا آج کل دکانہ تھے بہت مہنگا ہے سارے جانتے ہیں ایک سونا جڑا آج دکانہ تھے آج کل بڑا مہنگا ہے ایک سونا نیند میں نتیجہ پیش کرنا ہے دعا لینے یہ توجہ کرنے ہیں اس قدر کی مہنگا ہے اس قدر کی مہنگا ہے علی کا سونا اس قدر کی مہتی سونا ہے خود خدا بے نظر آیا ہے بہت مہربان خود خدا بے نظر آیا ہے بہت مہربان نال دیا نو بھائیا نو پیغام دینا چاہ رہے ہیں توجہ کرنے ہیں ہم ہے مسروف تاڑے ایک چھوٹا جا وکیل بن کے ایک نال دے بھائیا نو پیغام دینا چاہنا تاڑا وکیل تاڑی طرف ہوں توجہ کرنے ہیں ہم ہے مسروف ازا ہم سے ہلج مت وائز ہم ہے مسروف ازا ہم سے ہلج مت وائز ہاتھ مت ڈال بہکتے ہوئے انگاروں میں بہت مہربان بہت مہربان بہت مہربان بہت مہربان اجازت ہے جی ایک دو پنجابی دے کسی دیوی تاں سنا دیئے سارے ہمیں باجن اجازت ہے گل پتہ کیے کہ چوکھے مجمع دیئے انہوں ضرورتوں دیئے جنہیں چندہ کرندہ پروگرام ہو گئے تو میرا کوئی چندہ کرندہ پروگرام نہیں میں مجلس نو تبرک سمجھ گے پانڈنا تے جنہ مجمع تھوڑا ہے گا انہیں تبرک زیادہ ملے گا ٹھیک ہے جنہیں ایک سیدھا پڑھنا چاننا جنابِ باب الخوائج جنابِ غازی باس علم دار دا دل کا رپیہ ہے لیکن اس تو پہلے گل جس بندے نو بھائی جن میری یہ گل سمجھ آگئی انہوں کسی دی دی سمجھ آنی ایک دن خالق کے کائنات ارچ ترین علینا بابا جی تمام مخلوقات نو کٹھا کیتا ہے ساریاں مخلوقات جن پرند نو کٹھا کر کے خالق کا ایک نات آن دنے میں ایک نور بنانا ہے توجہ کرنی ہے میں نہ سفر کرنا ہے انشاءاللہ جنت بانجے گی خالق کیا کیا بابا جی میں ایک نور بنانا ہے فرشتے سارے آن دے خالق اگے ایڈے ایڈے نور بنائے ایڈے ایڈے شاہ کار بنائے تینوں ساڑھی ضرورت نہیں پئی آئی تینوں ساڑھی ضرورت پہ آگی حالق اندھا ہاں جی اچھا حالق او جیڈا تو نور بنائے اندھے اس تک کڑیاں کڑیاں چیزان دے ضرورت دے توجہوے سارے اندھے میں دستا پرچہ میں حق کا علم دار بنانا ہے مجھے پرچہ میں حق کا علم دار بنانا ہے مجھے حالق آخری ہے تمام فرشتیانوں اور اس نے مخلوق رہنا لینو تمام کٹھیاں کڑیاں کڑی گالا پرچہ میں حق کا علم دار بنانا ہے مجھے پرچہ میں حق کا علم دار بنانا ہے مجھے اچھا حالق او جیڈا نور بنانا ہے اندھے اس تک کڑی کڑی چیزی ضرورت دے کڑے کڑے اوزارت دے ضرورت دے حالق ندھے پاسٹے کیان دے حک میرا بی ہے وفا ہو کوئی کتھا کر لو حک میرا بی ہے وفا ہو ہو کوئی کتھا کر لو حک میرا بی ہے وفا ہو کوئی کتھا کر لو ہو بھاگے اس مت کی ہوا ہو کوئی کتھا کر لو ہو بھاگے اس مت کی ہوا ہو کوئی کتھا کر لو ہو کوئی کتھا کر لو بنت احمد کی دعاوں کو ایک ایتھا کر لو میرے حیدر کی عداوں کو ایک ایتھا کر لو پرچہ میں حق کا علم دار بنانا ہے مجھے بہت مہربانی یار بہت مہربانی علم دار بنانا ہے مجھے پرچہ میں حق کا علم دار بنانا ہے مجھے دوسرا جابر تیار بہت مہربانی بہت مہربانی ایک شیر بہت قیمتی تاڑیاں جھولیاں جبان لگا میرے حصے دی دعا من مل گئی اچھا حالک اے جڑا نور بنانا ہے اے کیا تیر کو کسی نے فرمیش کی تی ہے اس نور اس تے کیا ہے نور تیر کو کسی نے منگیا ہے میں بار بار آخر ہیں نیاد حسین شیر بہت قیمتی تاڑیاں جھولیاں جبانا چاہنا اے حالک اے نور تیر کو کسی نے منگیا ہے کیا ہے اس نور تیر کو کسی نے فرمیش کی تی ہے حالک اے نا دے پاسے دیکھ کیاں دے مجھ سے ہوتے حال پیغمبر نے اسے مانگا ہے بہت میر بانی بہت میر بانی جو دعا کیا حالک اے نور تیر کو کسی نے فرمیش کی تی ہے سفر کر دیانا زا کر دا کامی کے نقشہ بنانا سفر کر دیانا انشاءاللہ جنت بان جانی ہے حالک اے نور بنانا اسے کیڑے کیڑے ازار دی ضرورتے کیڑے کیڑے حصے دی ضرورتے حالک اے کائناتے نا دے پاسے دیکھ کیاں دے مجھ سے خوردے آلے پیغمبر نے اسے مانگا ہے مجھ سے خوردے آلے پیغمبر نے اسے مانگا ہے فاطمہ زہرہ کی دوک کرنے اسے مانگا ہے فاطمہ زہرہ کی دوک کرنے اسے مانگا ہے فاطمہ زہرہ کی دوک کرنے اسے مانگا ہے مجھ سے خوردے آلے پیغمبر نے اسے مانگا ہے مجھ سے خوردے آلے پیغمبر نے اسے مانگا ہے اب تو واجب ہے کہ شاہ کار بناو اسے کو اب تو واجب ہے کہ شاہ کار بناو اسے کو مجھ سے خوردے آلے پیغمبر نے اسے مانگا ہے بہت مہربانی بہت مہربانی اجازتیں ایک کسیدہ دو شعر پنجابی دے بھی سنا دیئے سارے انتجازیں ایک مل کے باوازے بلان سلوال پڑھ دیو بس کی بلا آخری کسیدہ ایک دو بان دعا کر ملی ادا ولی یا علی ہے سمجھو کر دیں ملی ادا ولی یا علی ہے ایسرے نا ولی ادا ولی یا علی ہے ملی ادا ولی یا علی ہے امام تیرے ملگن سارے ہو ایک نہیں دو نہیں اچارے ملی ادا ولی یا علی ہے بہت مہربانی سوالی آیا یا علی ہے بکا ہاں کھانا کھوا کمبر جی نا بے پیغمبر نیوں سنیاں سوالی کھانا پیا مانگ دائیں مولا کھانا دستر خان تیوے مولا دنے دستر خان چاڑے مولا دستر خان اٹھ دے وے مولا دنے اٹھ چا دے مولا اٹھ ٹھان دی کتار چے پتانی کیڑی اٹھتے خان اے جے وے لیا کھا اٹھ ٹھان دی کتار چے پتانی کیڑی اٹھتے خان اے مولا سوال مہارتان چاڑے کیڑی اٹھان چاڑے چاڑی اٹھ بڑا کیڑی قتار چاہ بہت میربانی سوالی دیا تج مہار پھڑا کے سرکار گیڑی گالان لینے کھانا رکھیا ہو یا ایک سے اٹھتے تو اٹھتے کتار لے جا کھانا رکھیا ہو یا ایک سے اٹھتے تو اٹھتے کتار لے جا ہی جمک جاوی میں علیہاں تو آکھ بار بار لے جا ہی جمک جاوی میں علیہاں تو آکھ بار بار لے جا فقیر آنکھیں سن دے ہاں سے تے آج پتہ لگ گئے آنکھیں سکھی آنڈا سکھی آیلی ہے مولوی آنڈا اے پڑھل نماظا ہجیا ہی کارل زکاة می دے لے ہی جمولوی دی گال لے آب دیو میں تنو اپنے دیل دی گال لے ساں بغز علیوچ نمازہ نمازہ نئے ٹکرانے دین نوکھا چاہ بنایا ہوں مولوید چکرانے دین نوکھا چاہ بنایا ہوں مولوید چکرانے تے دنیا نہ کھول کے ڈسائے تے سجے خبے کس لئے جائے سادیتہ بندگی یا علیہ بہت مہربانی ایک ملکے سارے باواز بلان سلوات پڑھتے ہیں اچھا میرے صحابیان دی ایک فرمائش ہے صحابی چنگیاں انتیں مان لینی چاہیے دیئے تے ایک بابل ہوئے جناب شہزاد علی اسگردہ کسی دا نہ سنا دیئے تھا ایک ملکے سارے باواز بلان سلوات پڑھ دے ہو بسم اللہ جی آگئے اسگردہ جہاں میں کربلا پورے ہوئے 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 فاطمہ کے لالکی تھی جو دعا پورے ہوئے بہت بیربانی بہت بیربانی نورہ جاب جمعے دا ڈین محلہ بنی ہاں شام مدینہ دا شہر تیبی بی رباب دی جھولی ہویا کہنے تو سین منظر کڑا بنے توجہ کرنی ہے ہاں بھئی آمدے اسے گئے ہوئی جب تو سکھی شابیر سے شابیر سے کہہ رہا تھا ہاں کے بریہ میری آدھا پورے ہوئے بہت مہربانی آدھا بہت مہربانی ایک ہور شہر تاڑیاں جھولیاں جھ پانا جاننا جناب عباس آئے لیں آنکہ پتر کو حد تاندے چاہے آئے جیول حد تاندے چاہے آئے جناب عباس جناب شہزادہ علیہ الس گھردے پاسے دیکھ کے کیڑی گاللاندنے ہاں بھئی دیکھ کے اس گھرک چہرے کو کہا عباس نے دیکھ کے اس گھرک چہرے کو کہا عباس نے شکر ہے میرے خدا میری سپاہ پورے ہوئے بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی بڑا جیب ہوگی لکھ خیال تاڑے زینہ جی پانا چانا نیاز سے انتوجہ کرنی ہے بغیر شیر بغیر نصر دے شیر تاڑیاں جھولیاں جی پانا چانا ہاں بھئی آئے گی اسے گھر کی صدا آئے گی اسے گھر کی صدا تیرکا قیم سورانے کی وجہ پورے ہوئے مہربانی باز کی بلا سوزہ آج میرا حصہ ہو گیا میرے تو بعد میرے تو پہلے بہت بہت مولا دے مداحان پڑ گئے نے ایک دا ایک بان ایک دی گل تیڑا تی میڑا چھے میں امام فرمیندنے میڑا کوئی شیعہ پندرہ رجب آج حق باندھائے آج دن اس وقت نال انڈلے بندہ ہی پڑے اٹھائی رجب لزینچے رکھو جہے والے سجدہ کو وطن چھوٹیا تیڑے دے میڑے چھے میں امام فرمیندنے میڑا کوئی شیعہ میڑا کوئی مومن میڑا کوئی صحابی اس شادی نماز تو بعد کوئی درخت تے پتھر نہ مارے بہت مہربانی میرے حصے دی منظوری ہو گئی کیا کیا اس شادی نماز تو بعد میڑا کوئی شیعہ میڑا کوئی مومن درخت تے پتھر نہ مارے ایک مومن اٹھ کے آنڈا سرکار اس وے لے دے اڑے ہوئے پنچھانو اس وے لے پتھر مارے کیا ہونڈا ہے سرکار رو کے آنڈا اس وے لے دے اڑے ہوئے پنچھانو پھر گھار نہیں لابدا ہوئے ہوئے پھر گھار نہیں لابا ہوئے ہوئے پھر گھار نہیں لابا ہو ٹورے حسن دی جا تے اون دی امڈے سفر کو سما جاؤ سوا تے کھڑا یوں مل بنی ای اے 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 ندا چان رو دے تشابیر دی پکاڑ رکابے ہو یکھے نوڈل دا آج یسگر ہے کیوں ٹور پی سینہ ہر با بہت مہربان بہت مہربان بس مقامہ کی بلا سترہ قدمہ دے گیا حسین دا کافلا پچھو روزہ رسول دا دروازہ کھلا ایک مستور بار آئیے جندہ سجے حد وچہ سادی ٹیک خباز پشانی طرح کیاں دیئے واہ مولاؤں دیکھا جب آسویں ملکے نہیں گیا آباز دے گوڑ دے لگاں مڑیئے آباز واپس آئی نے پچھے پچھے حسین ٹور پہنے ہر ماہ ملچو آئیے حسین جے آباز نے ویندہ ساکون ویلا جے ویلا کیا سکے آباز نے ویندہ سی دے آباز دے آس ریتے ٹوریاں ویندیاں حسین اندھ نے میں کربلا دے ویچہ شہادہ دے کے شہر بنانا جندہ پہلے دروازہ دنا آباز آباز ضرور ویسی سفر کر دیاؤں میرے نال بہت میرے بانے آباز ضرور ویسی پچھے پچھے حسین ٹورن ہے حسین ٹھائی ویچ کارنہ بھی دی کبر ہے سجے پاسے بڑھلی ماں بیٹھوئی ہے کبے پاسے آباز پتر جوان بیٹھویا ہے ماں اپنے کاملے کاملے ہاتھ آباز ہاتھ آجبا کہن دی آباز دس میں تیڑھی کیا لگ دیاں جی ملیاں گھارا باز میں تیڑھی کیا لگ دیاں آباز آن ٹھائی ویسی سارے آگو پتہ ہے تُو مہ ٹی ماں ایک تے سارے آگو پتہ ہے تُو مہ ٹی آم ماں اچھا ہے آباز میں آج تیر کو دو دی قیمت مانگ سا آن کیا میں دو دی قیمت مانگ سا آباز آن لیا اب یا ماں ساری زندگی سمجھائے زندگی دا مقصد حسین آج حسین دو دیا کیمتا پیا مانگ دیا نہیں عباس میں دیکھو دو دی کیمت ضرور مانگ سا عباس آن دے اچھا ماں مانگ ماں اپنے کام دے کام دے پھر عباس دے حتنا جب آگیاں دی عباس میں نہ وعدہ کر حسین دا ساتھ نہ چھڑے سے جے ملے آکھیا ماں تے نو کس نے آکھیا میں حسین دا ساتھ چھڑے سا عباس آکھیا کس نے نہیں فچر دی نماز پڑھ گا میں حسین دے حجرے گئیاں میں ڈٹھا ہے حسین زینب دے ہاتھ پیا چھو مدا در اس ویل دی گئیاں تے کو دو دی کیمت سویسے مانگ دی پئیاں تے دی زندگی ویچو جے قید ہو گئی تے کو نین دیئے شہزادی و دہار کویا کسی رول گئی تے عباس دے مرشاد ہاتھ نہ جوڑ میں نو کر تے جے بھیل چپاوے آیا ہائے وہ ہاتھ کڑیاں تے نیو راہ دی زات بیرا دی ہو جگ سارا میکوں ہائے وہ تانے دے سیندی مانے سیدہ ہزا ہزا